بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم پیارے والے جو گرمی دیکھی وہ بہت شدید گرمی تھی لیکن ابھی موسم خاصا خوشکوار ہے اور تھوڑ تھوڑی جو ٹھنڈ بڑھنا کی رو ہوئی ہے تو اسی کی وجہ سے ہمارے پوری کا حملی بیمار ہوئی ہے کیونکہ پہلے زیکان بیمار ہوئے ہیں نزلہ زخام بخار ہوئے ہیں الرجی ہوئی آئے تو ابھی صاحب بچیوں کو وہی مسئلہ ہوئی ہے نزلہ زخام اور الرجی ایسی ہو رہی ہے کہ جو گلے ہیں وہ زیادہ خراب ہو رہے ہیں اور اسی گلگلیوں کی وجہ سے خار تیز ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ بیمار ہو رہے ہیں تو ہمارے خود کے بچے بھی بیمار ہیں تو آپ سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو سردی ہے ہمارا سردی کا موسم ہے یہ بھی بہت اچھے طریقے سے گزرے آگے جانکہ بہت زیادہ سردی آنے والی ہے ابھی تو شروعات ہوئی ہے ابھی زیادہ سردی بھی نہیں ہے نہ زیادہ گرنی ہے لیکن نارمال موسم جو ہے وہ چاہ رہا ہے تو ابھی بی بچے بیمار ہونا شروع ہو چکی ہے ابھی ابھی ہم بناتے ہیں یہ بھوگی کی سبزی اور سوا ساتھ آپ سب کو دکھائیں گے اور آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارک سکتے ہیں جو بھی نیو آیا ہے ہماری چینل تھے صاحب کراپ ضرور کریں اور ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کریں کیونکہ ہماری بیوز بالکل دن نہیں آرہے تو ہم نے ویڈیو کال بھی نہیں ڈالے کیونکہ بچے صاحب بیمار تھے ویڈیو ہم بنا بھی نہیں چکی کیونکہ میرا ہاتھ جو تھا پہلے میرا ہاتھ یہ دیکھیں جل جاتا ہے کچھ دیا یعنی پتہ بھی نہیں چلتا میرا ہاتھ بھی جل جاتا ہے اور کبھی یعنی کہ یہ یہ دیکھیں یہ کل دروازہ لگا اور میری انگلی جو ہے مجھے لگ رہا ہے جیسے ٹوٹی ہوئی ہو لیکن ٹوٹی نہیں آئے درد نکلا ہے اس کا اور یہ ہاتھ کے پوری سو جن آگئے یہ ہاتھ خورات کو بھی بہت زیادہ درد ہو رہا تھا جب کیونکہ میں وہ دروازہ بند کر کے مکھیوں کو مار رہی تھی تو وہ جو دروازہ ہے میری ہاتھ کے اوپر لگ گیا اور ہاتھ سو جن ہو بھی اور میں کام بھی بغیرہ جائے ابھی نہیں کھا سکتی کہ دیکھیں سامنے دیکھیں میں دکھا رہی ہوں کہ سو جن آئی ہوئی ہے تو ابھی بام بھی نہیں ہے اس پر لگاتی میں تو نیچرل بام ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہے تو بس بام لگائیں گے زیشان لے کر آئے گا کیونکہ پھر زیشان بھول گئے تھے کال میں نے انہوں نے کہا تھا کہ نکر آو لیکن آجی وہ لے آئے گا ابھی ہم اس کو ساف کر کے میں چیک کرتے ہیں اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ساف بغیرہ ہے کیونکہ جرسیم بغیرہ ہوتے ہیں تازی سبزی تو زیادہ تر نہیں ہوتی ہے یہ بھی ایک دن کی ہی ہوتی ہے تو ابھی اس کو چیک کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے کہ اس میں شاید جرسی وغیرہ ہو تو گرم پانی کر کے نا اس سے اس کو دھولیں گے پھر اس کو گھائیں گے چڑکا اس کو چک کر کے دیکھتے ہیں لیکن ہے تو ساف پھر بھی ان کو دھونا پڑی تھا چھوٹے موٹے ہوتی ہیں جرسیم جو ہمیں ان کے نظر نہیں آتے بریگ بریگ ہوتے ہیں تو اس کو بالنا نہیں چاہیے تو گرم پانی سے دھونا ضرور چاہیے کیونکہ پھر یہ پیٹ وغیرہ جو ہے اس سے خراب ہو جاتا ہے پہلے بھی کلے جو ہے وہ خراب ہیں تو ابھی ہمیں اس کو کاٹ کرنا تلتا وغیرہ جو ہے اس کو لگا دیوں مسالہ وغیرہ بناوں گی تو تو ابھی مسالہ جو ہے ہم نے تیار کر لیا ہے اب ہم اس کو کاٹتے ہیں آج بہت یہ دیکھیں جی گرمی بھی ہے اور بادل بھی آئے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے بارش کیونکہ پہلے پچھلے کچھ دنوں ایک دن یعنی کہ دو دن بارش کا سنسلہ تھوڑا بہت جاری رہا لیکن آج پھر جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ بارش جو ہے وہ آنے والی ہے تھوڑ دیر کے بعد بالدر بادل وغیرہ جائے بن جائیں گے کیونکہ صبح دوپہر کو گرمی ہوتی ہے اور رات کو تھنڈ ہوتی ہے اتنی زیادہ فردی ہے رات کو گرمی نہیں ہوتی ہے تھنڈ ہوتی اس وجہ سے نا بس نہ پوچھیں گلے پہ بہت زیادہ بچوں پر پراب ہو رہے ہیں اور پفار بہت تیز آرہا ہے موسم کافی زیادہ چینج ہو رہے ہیں اس بار کافی زیادہ موسم چینج نظر آئے ہیں آپ سب کو بھی نظر آئے کہ بہت زیادہ تیز گرمی میں ہم نے گزارا تو ابھی یعنی کہ گرمی نہیں ہے تو کبھی تھوڑی بہت یعنی کہ رات کو تھنڈ ہوتی ہے تو اسی کی وجہ سے نا گلے جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں ابھی ہم اس کو میں نے اس کو دھولی آئے ابھی پانی جو ہے گرم کریں گے تو ابھی گیس کا انتظار ہے گیس ابھی تک نہیں آئی تو زشان کا اور زشان اور یعنی کہ سسٹر مغیرہ جو تھیں وہ ویلیج کی تیاری کرنی تھی کہ ویلیج جائیں لیکن ابھی بہت تیز گفہ ہے بچیوں کو بہت تیز گفہ ہے جو چھوٹی بچی آئے تو پھر اس لیے تھوڑا جانے کہ پروورام کینسل ہو گیا ہے ویلیج تھوڑا جانے کہ صحیح ٹھیک ہو جائے تو پھر جو ہے ویلیج کا چکر جو ہے ضرور لگائیں گے اور پھر آپ سب کو دکھائیں گے اور ویڈیو بھی بنائیں گے آپ کی پرمیت ہوتی ہے کہ آپ جب جائیں پھلا جو ویلیج تو لوگ ضرور بنایا کریں تو ماشا اللہ کوڑی جانے کہ تب یہ سیٹ ہو جائے گا پھر ضرور جائیں گے ابھی میں نے یہ کھٹ لیا ہے ابھی میں سکونہ چیک کرتی ہوں کہ ابھی جاس آئی ہے کہ نہیں آئی تو یہ سکرکہ دیا ہے مستازے کو جو ہے وہ لگ رہا ہے ابھی سکونہ ہم دالیں گے اس میں کووڑی سبزی پھر رکھیں۔ جی ہم نے بھولی ہے continue یہ پھولی کریں گے تو توڑا سا نرم جانے کی ہوگی نرم نہیں ہوئی سکھتا ہے میں نے صرف اس کو گرم پانی میں جھویا ہے کہ اس کو بانا نہیں ہے ہم نے کیونکہ بجرسین چھوٹ چھوٹی ہمیں پتہ نہیں کلتا تو ہم اس کو بھولتے ہیں آپ سب کہتے ہیں کہ سبزی کو آپ ایسے بنایا کریں کیونکہ اسے پوتین بغیرہ فتم ہو جاتے ہیں لیکن اس کو بیسی دھونا پڑتا ہے کیونکہ اس میں ایسے درسم ہوتے ہیں جو بیمار بھی کر سکتے ہیں بچوں کو تو اس لئے یہ ہوتی ہے پالک ہو گئی جیسے اپنی گھر پی سبزی ہونا ہو وہ تو ہم ایسے بنا لیتے ہیں تو جو جانکہ ہم مل بغیرہ لیتے ہیں تو وہ کون سا پانے لگتا ہے تو بیواز میں چار پائی دھو رہی ہوں اس میں بہت زیادہ خراب تھی تب سے بہت زیادہ جو جاندی سے دھونا لکھ پھولی بہت آتی ہے تو یہ جاندی سے سلک جائے گے کیونکہ یہ مرتی میں پڑی ہوئی تھی لاؤنج میں تو پھر مرتی آ رہی تھی اس پاس تو کوئی مہمان ہوگا آ جاتی ہے نا تو پھر ان کو دینی پڑتی ہے نا اس لئے چھوڑی سی ہے تو کونسی ہوئی لیکن پھر بھی آپ کے انکل نے اس کو بنایا تھا یہ آپ کے انکل کی بھی ہیں پرانی انکل کی بھی ہیں تو پھر اب ہی ہم اس کو ساف کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے یہ ٹوٹی ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ سب کو دیکھا رہے ہیں اس کو ٹوٹی ہوئی تھی اس کو دبارہ ہم نے بنوانے کی کوشش بھی کی لیکن یہ پاوہ جو ہے نا یہ پوری طرح ٹوٹایا اس کو تبدیل کر لیں گے نا تو یہ صحیح ہوتا ہے تو مرس چارپائی دھوئی تھی یہ دیکھیں یہ پرانی چارپائی جو ہم ویلیج میں تھے آپ کے انکل نے بنائی تھی تو ہم وہاں پہ یعنی کہ جو ہمارا جامن تھا وہاں پہ ہم بیٹھ کرنا بھی لوگ بنایا کرتے تھے تو یہ آپ کے انکل کے ہاتھ کی گلی ہوئی ہے تو ہے تو ٹوٹی ہوئی لیکن ہم وہاں بنایا گیا تو بیویس آپ نے کہا ہے کہ اس کو کلر کرالو کیونکہ یہ جو ہے کافی پرانا ہے اس کو میں نے زیشان سے کہا ہے اس کو کلر کر دیتے ہیں لیکن زیشان نے کہا ہے نہیں ہم نہیں جانتے یہ کافی پرانا ہے ہم نیو لیں گی نیا جب خرصت ہوگی تو نیا لیں گی نہ تو اس کی نیچے فریم ہے تو ایسے رکھتے ہیں نا تو سیم اس پر آ جاتا ہے اور اس پر آٹا ڈالتے ہیں نا تو دیمک بیرہ جو ہے وہ لگ جاتی ہے تو میں نے آج اس کو دھویا ہے ابھی دھوپ تو ہے نہیں ابھی یعنی کہ ختم ہو چکی ہے ابھی دھوپ آئے گی تو دو دن اس کو خوشک کریں گے پھر اس میں ڈالیں گے آٹا کیونکہ کافی دنوں سے زیشان ویلیج میں آٹا لے کر آئے تھے وہ آٹا پڑا ہوا ہے تو ابھی ڈالا نہیں ہے تو اس لئے اس کو ساک کیا ہے پھر یہ خوشک ہو جائے گا پھر اس میں ہم آٹا ڈالیں گے اور چار پائی کی بات کر رہے تھے کہ یہ آپ کے انکل کی چار پائی تھی پرانی کافی ویلیج میں بنایا تھا کہ انکل نے تو یہ ٹوٹی ہوئی تھی اس کا وہ حصہ بھی ٹوٹا ہوا تھا زیشان نے کہا امی اس کو یہ ٹوٹی ہوئی ہے نہیں میں نے کہا نہیں آپ کے انکل کی یادیں ہیں تو مکھیوں نے بہت زیادہ پریشان کیا ہوا ہے تو بات بھی نہیں کرنے دے رہی ہیں اور اوپر سے گر رہی ہیں تو اس لئے میں نے اس کو چار پائی کو کہیں بھی نہیں کیا یعنی کہ میں نے رکھا ہے کہ چلو یہ پڑی رہے کیونکہ آپ کے انکل کی اس میں یادیں ہیں انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا تو بس میں آپ سب سے لیتی اجازت کل ایک نئے بلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی اللہ حافظ